موسیقی 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 آپ کا کیا ویروہد ہے چھاتروں کے لئے کیا اندر کی سرکار کام نہیں کر رہی ہے جامیہ کی لائبریری کر رہا رہی ہے ان کی لاتیوں سے جینیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لوگ جس طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں جینیو اور جامیہ کے اندر کیا کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوا چھاتروں کے اوپر کس پرکار لاتیاں برزاتی ہیں ان مائنوریٹیز کے چھاتروں کے جو سکولرشپس ہیں ان کو ختم کر رہی ہے ایسی ایسٹی او بی سی کے ادھکاروں کا حنن کر رہی ہے ان سارے دیش کے جتنے بھی یونائٹڈ مدے ان سب کو لے کر کے آج چھاتروں یوہوں بزرگوں سبی کے سبی راہول گاندی جی کے نیتر تمہیں آگے وڑ رہے ہیں دیش کی یاترہ کر رہے ہیں دیش کو یونائٹ کر رہے ہیں دیش کو پیار کا سندیج دے رہے ہیں موڈی جی کی سرکار کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ آپ جاگئے ورطمان میں جو آپ حیالات بنا رہے ہیں کہ آپ نے دیش میں ہندو مسلم کی جو نفرت پہلار کی ہے ایسے دیش نہیں چلے گا ہم ایسے دیش کو اسیپٹ نہیں کرتے جہاں کی سانو کانگریز پارٹی کے اگر بات کی جائے تو اس وقت آپ ڈلی میں موجود ہے یاترہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے سفر کو تیہ کرنے کے بعد آج یہاں پہنچی ہے لیکن ایم سی ڈی چناؤ کے اگر نتیجوں پر سے گوھر کیا جائے تو کانگریز کا اتنا اچھا پردرشن ایلیکٹورل مدہ نہیں ہے پہلی چیز تو اس چیز کا پہلی چیز تو ایلیکٹورل مدہ آپ جو ابھی گانہ گنگناہ رہے تھے کیا سرکار کا بیروت کس لیے کر رہے ہیں کیا آپ آپ کا یہ گانہ صرف گانہ ہی نہیں ہے یہ پنگتیاں ہیں احساس ہیں دیش میں بڑھتی جاری آرتک سمتہ کے خلاف اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی کچھ پہنے شاہد گانہ نے بھی کہا کہ دیش کی پچھپن پرتیسٹ جو سنسادن ہے وہ مٹھی بھر انگریز کہہ لیجئے یا امیر انگریز کہہ لیجئے جو ہندوستان میں اس سمیں ساشن کر رہے ہیں یہ ہماری سمیدھان کی مول سنکلپنا کے ویروت میں چلا گیا ہے اس لیے یہ ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو چھوڑ دیئے گئے ہیں وکاس میں پیچھے کے لئے ان کو جوڑتے ہوئے ستہ میں دوبارہ سے ان کی دعویداری کو سنشت کیا جائے اس لیے یہ یاترہ کے ساتھ ہم جوڑے ہیں ہم بیسک روک میں کانگریز پارٹی سے سمردھت نہیں کرتے ہم لوگ ناغرک ساماج کا حصہ ہے جو ساماجک سنگٹھن چلاتے ہیں ساماجک نیائے کے لئے کارے کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ساماجک نیائے کی یاترہ میں ہماری حصے داری ہونی چاہیے ستہ میں ہماری اپنی حصے داری دوبارہ سے سنشت کی جانی چاہیے آپ کانگریز کے کاری کرتا نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ اس یاترہ سے جوڑے ہیں یاترہ آپ یہ بات سمجھ جانتے ہیں کہ یہ بھارت جوڑ یاترہ صرف رازنیت کی یاترہ نہیں ہے یہ ناغرک یاترہ ہے جو ناغرک محسوس کر رمی کو اگر آپ کو اس کو دوسرے شبدوں میں کہنا چاہوں تو یہ سمجھئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے احساس جو پچھلے پانچ سے دس سالوں میں لوگوں کے بیچ میں پل رہے ہیں کہ کچھ ہے جو چھوٹ رہا ہے یہ 1947 میں گڑھا گیا بھارت نہیں ہے جس کی سنکلپنا ساماویشی وکاس کے ساتھ ہوئی ہو دلے پچھڑے سب ہی کو ایک ساتھ ان کی وسیس کھال رہنے کے ساتھ ہوئی اُلٹا ماملہ اُلٹا ہو گیا ہے کہ جو امیر یا پونجی پتی لوگ ہیں یہ ان کا بنا ہوا بھارت ہے یہ نیو انڈیا نہیں ہے یہ فیو لوگوں کا انڈیا ہو گیا ہے تو ہم لوگ اس کے ویروز سیاترہ کی بات کریں تو یاترہ کا دور بھارت کی تیاز کے اگر بات کی جائے تو آزادی سے پہلے سے لے کر آزادی کے بات تک رہا ہے تو اس یاترہ میں ایسا کیا خاص ہے جس سے بدلاؤ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئے گا یاترہ ہر بار ہی خاص رہی ہے جب بھی یاترہ بھارت سے گزری اس نے اتحاس کو بدلا ہے گاندھی سے یاترہوں کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا یا پھر آپ بدھ سے اس کو پہ جوڑنا کی کوشش کریں جب بھی ہندوستان میں کسی نے بھی پیدل ناپنے کی کوشش کی ہے تو ہندوستان کو ہی نہیں ناپا بلکہ ہندوستان ان کے سماز کے دلوں میں ہوتی رہا ہے اور ہندوستان کے ساماز کے دلوں میں ہتھر کر ان لوگوں کے ساتھ ایک نیا ہندوستان گڑا ہےہ ہے کے ہر ہیں ہندوستان لوگوں کا پریہ ہندوستان ساماوشی ہندوستان ہے یا lesser ہے۔awa哈哈 کی رکھیں جیسے گھری کہ ہ estrutyy کو لے کر کے سرکار سے کیا شکایت ہے کیا سرکار اس طریقے سے کام لے کر پا لے آپ سکشا کو لے کر دیکھ لیجیے بڑی پیمانے پر سکشا کا نسیکن ہو رہا ہے اور سکشا جیسے سرکاری سکشا میں کون سامل ہوتا ہے پچھڑے ورگ گریب ورگ کے لوگ وہ جیسے جیسے سکوڑ رہے ہیں ان کے موقع سکوڑتے چلے جا رہے ہیں فیس بڑھتی لگاتار بڑھتی چلی سرکاری ویدیالیوں کی فیس کبھی ڈیڑھ لاکھ اور لاکھ کے آسپاس ہوگی ایسا ہم نے کب سوچا تھا اور پچھلے عرصے سے ابھی لگاتار فیس بڑھتی ابھی ابھی حال میں آپ دیکھیں ڈیو ایل بی میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور کہتے ہیں میرکہ ریجرویشن پالیسیز کو بلکل اُلٹ کے رکھ دیا گیا ہے بہت سارے بچے باہر ہو گئے ہیں اس سے یہ ساری تمام سے سمسیہ ہیں چاہے وارکشن کو لے کر ہوں چاہے سکھا کے نیجی کرن کو لے کر ہوں یا سکھا کے بعد اسے کڑھتے ہوئے روزگار کو لے کر ہوں تو دیکھیں لگاتار کئی نہ کئی آئیسے تمام جو ہے زمین سے جڑے متوں کو لوگ کر کے لوگ جھوڑ رہے ہیں اس یاترہ سے اور یہ یاترہ لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے سفر کو تائے کرتے ہوئے آج دلی پہنچی ہے اور کئی نہ کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاترہ میں صرف وہی لوگ حصہ نہیں ہیں جو کانگریس پارٹی کے کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں یا کانگریس پارٹی کے کاری کرتا ہے بلکہ ایسے کئی اور سنگٹھن ایسے کئی اور لوگ ہیں جو دیش میں بدلاؤ دیکھنا چاہتے وہ بھی سیاترہ کا حصہ بن رہے ہیں فیلحال اس وقت ہم جو ہے دلی میں موجود ہے سیاترہ کے ساتھ ساتھ اور کہیں کئی تمام لوگوں سے بات کر کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دراصل ان کے کیا مدیاں اور کس طریقہ سے اس سیاترہ کا وہ حصہ بنے ہیں فیلحال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی کامیرمنٹ سمیت کے ساتھ میں عبراللہ قرحمنی